اس کی ویڈیو میں بہت امیزنگ فیکس بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ذرا سب اسکپ مت کنا فیکٹ نمبر ٹوئنٹی کیا آپ کو بتا ہے کہ فون بنانے سے پہلے نوکیا بولٹس بناتی تھی ہاں وہی والی بولٹس جو کہ گن میں یوز ہوتی ہیں اور یہ بات جان کر شاید آپ کو بھی عجیب لگے کہ نوکیا آج کے ٹائم پر بھی بولٹس بناتی ہے اور یہی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ نوکیا کے موبائل اتنے زیادہ ہارڈ ہوتی ہیں فیکٹ نمبر نائنٹین ایک ایسا کیڑا ہے جو اپنے پیروں سے آواز سنتا ہے کیڈزت اپنی شکل سے بہت زیادہ سبس کلر کا ہوتا ہے جیسے گھاس ہوتا ہے وہ بلکل ویسے نظر آتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے پیروں سے آواز سنتا ہے اس کے پاؤں میں ہولز ہوتی ہیں جس کے وجہ سے اس کے پیروں سے آواز نکلتے ہیں اس کے کانوں تک جاتی ہے فیکٹ نمبر ایٹین ورلڈ وارڈ ٹو کے ٹائم جیپ کو ڈسپینڈل کر کے بھیجا جاتا تھا کیونکہ اس طرح ان کو ہیڈ کوارڈر تک پہنچانا بہت ہی آسان رہتا تھا آرمی والوں کے لیے چاہے بشکل راستیوں یا پھر آسان فیکٹ نمبر سیونٹین کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ شروع میں ویل وارڈ کا ریوینیو دو سو پچاس ملین ڈالرز تھا جو کہ ایک آن لائن شاپنگ کمپنی ہے اور اس ٹائم پر ایمازون کے اگر دیکھا جائے تو صرف دو ملین ڈالرز سی ریوینیو اور اگر آج کے ٹائم پر دیکھیں تو وارڈ مارٹ کا جو ریوینیو ہے وہ تین سے اکانویں ملینز ہے اور وہیں پر ایمازون کا ون پوائنٹ سیون ٹریلین ریوینیو اس سے ہمیں یہی معلوم چلتا ہے کہ اگر آپ لوگ آج کے ٹائم پر سکسیسفل نہیں ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سکسیس آپ کو کبھی نہیں ملے گی یہ آپ کو محنت جاری رکھنی ہے فیکٹ نمبر سکسٹین ایک ایسا اولمپک پلیئر جس نے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر اپنا اولمپک کریئر ختم کر دیا شے ریزگر یہ وہ بند ہے جس نے نائنٹی سیونٹی ون میں بیس لوگوں کی جان بچائی کیونکہ اس ٹائم پر ایک برس پانی میں جا گی رہی تھی اور وہاں پر کوئی بھی سہولت مجود نہیں تھی اور اس ٹائم پر اس نے کافی زیادہ لوگوں کی ہیلپ کی جس کی وجہ سے اس کی باڈی پر کافی زیادہ چوٹے آگئی اور اس کو اولمپک سے باہر کر دیا گیا فیکٹ نمبر فپٹین یو ایس اے اور کینیڈا میں ایک ایسی سرویس ہے جو لوگوں کو فری میں دی جاتی ہے جو لوگ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں ان کو کلیننگ کے سرویس بلکل فری میں جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کلیننگ فورا ریزن فیکٹ نمبر فورٹین کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ ایگل سامپ کو ہوا میں لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد کیوں مارتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ زمین پر سامپ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے وہ پہلے اس کو ہوا میں لے کر جاتا ہے اور دین مارتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں پر بجلی کو یوز کرنے کے لیے گورنمنٹ ان لوگوں کو پیسے دیتی ہے جرمنی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر اگر آپ لوگ بجلی زیادہ یوز کرتے ہو تو گورنمنٹ آپ کو پیسے دیتے کیونکہ وہاں پر بجلی کو نیوٹرل سورس کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹویل کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ دھوم میں زیادہ دیر بیٹھنے سے آپ کی سکن بلیک کیوں ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ دھوم میں زیادہ دیر بیٹھتے ہو تو آپ کے سکن کے ادھر جو ڈین اے ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ خود کو ہی مار دیتا ہے اور اس کی وجہ سے سکن بلیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ لوگ دھوم میں زیادہ بیٹھ رہتے ہو تو اس کی وجہ سے کینسل بھی ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹویلی کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کے باڈی میں جو آپ کا فیس ہے آپ کا چہرہ ہے اس میں ہزاروں ترہنگے بکٹیریا ہوتے ہیں اور اسی لئے آپ کی باڈی کے پورے وزن میں سے پندرہ پرسنٹ آپ کے فیس کا وزن ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ ٹائٹینک ایک ایسی مووی ہے جس نے پوری دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے ریوینی کمانے کا جس نے ایک بلین ڈالرز کماتی ہے باکس آفیس پر وہ بھی جیسٹ سیمنٹی فور ڈیز میں اتنا زیادہ ریوینی کر گئی یہ مووی فیکٹ نمبر نائن کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ ایپل کی کمپنی کا جو لوگو ہے اس پر ایپل کٹا ہوئی کیوں ہوتا ہے سٹارٹ میں یہ لوگ نے کمپنی کا لوگو نیوٹن کے نام پر رکھا تھا مطلب کہ نیوٹن کا فور ٹو ہوتا تھا دین اس کے بعد ایپل کو رکھا اور جب سٹیف جانسن نے دیکھا کہ کٹا ہوا ایپل زیادہ اچھا لگتا ہے تو بعد میں کمپنی کا لوگو چینج کر کے کٹا ہوا ایپل رکھ دیا گیا فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اگر انسان کے سر کو اس کی باڈی سے الگ کر دیا جائے کٹ دیا جائے تو وہ کتنی دیر تک ایکٹیو رہے گا تو ایک ریسائر سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کا سر کٹ دیتے ہو تو وہ چالیس سیکنڈ سے تیس سیکنڈ تک ایکٹیو رہتا ہے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر اگر آپ لوگ بھیگ مانگتے ہو تو اس کے لیے آپ کو لائسنس بنوانا پڑتا ہے جی ہاں سویڈان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر آپ نے بھیگ مانگنی ہے تو پہلے آپ کو لائسنس بنوانا پڑے گا یہ لائسنس بیس 21 یورو میں بن جاتا ہے اور پھر تین مند تک اس کو یوز کر سکتے ہو فیکٹ نمبر سیکس کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ ایسا کون سا ملک ہے جہاں پر چینی سب سے پہلے بنائی گئی تھی ہمارا پروسی ملک یعنی کہ انڈیا انڈیا بھارت ہندوستان جو مرضی ہے کہلو یہ وہ ملک ہے جہاں پر شگر یعنی کہ چینی کو سب سے پہلے بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر فائیو پی کے آمیر خان کی مووی آپ نے دیکھ چکی کہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ وہاں پر آمیر خان نے اپنی آئی بروز کو کتنی بار نیچے کیا تھا یعنی کہ پلک کتنی بار جھپکائی تھی تو دو گھنڈے اور 32 منٹ کی مووی میں آمیر خان نے ایک بار بھی پلک نہیں جھپکائی تھی فیکٹ نمبر فور کافی زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم اس طرح کام کرتا ہے پل یہ بالکل غلط ہے ریالٹی میں وہ کچھ اس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھ کر بہت زیادہ کچھ عجیب لگ رہا ہے کہ ہم لوگ آخر جا کہاں رہے ہیں فیکٹ نمبر تری کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ میسی کا جو فیفا ورلڈ کپ والا ایمیج ہے وہاں پر صرف 49 منٹ میں 10 ملین لائکس ہو گئے تھے یعنی کہ 3 کروڑ 90 لاکھ لوگوں نے صرف 49 منٹ میں اس فوٹو کو لائک کیا فیکٹ نمبر 2 انڈیا اور پاکستان یہ دنیا کے دو واحد ملک ہیں جہاں پر کریکٹ کا شوق سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ کریکٹ دیکھی جاتی ہے کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ کریکٹ کا سب سے بڑا سٹیڈیم کہاں پر ہے کریکٹ کا سب سے بڑا سٹیڈیم انڈیا میں گجرات کے اندر ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر 1 یہ چیز کھائی دی آپ لوگوں نے نوڈ کیو کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہماری جو پلکی ہوتی ہیں وہ بھی بیٹھ جاتی ہیں جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو کومیٹ ڈاؤن کہ آپ کا فیررٹ فیکٹ کونس ہے باکی چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مسنا ہو اور ایک بونس فیکٹ بتاؤں کہ یہ سبسکرائب فری میں ہوتا ہے اس کے پیسے نہیں لگتے موسیقی